جیت کی خاطر بس ایک جنون چاہیے جس میں عبال ہو ایسا خون چاہیے یہ آسمان بھی آئے گا زمین پر بس ارادوں میں جیت کی گون چاہیے سنگھرش میں آدمی اکیلا ہوتا ہے سفلتہ میں دنیا اس کے ساتھ ہوتی ہے مہراشتری مسلم کلیان سنگھٹن پردی صدیقش ڈاکٹر رئیس آمن ترک پرسد جو سنگھٹن کے ماتن سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں گوھر سے سنیے انگریز آیا ہمارے ملک ہندوستان میں سولہ سو اسوی میں اور سترہ سو اسوی میں ہندوستان میں پرچم لہرہ دیا اور سترہ سو چالیس میں چار اسٹیز پر قبضہ کر لیا سترہ سو بہتر اسوی میں صاحب ذوالعزیز ولی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ داری کیا انگریزوں کے خلاف ٹیپو سلطان نے فتوے پر عمل کیا سترہ سو بانوے میں اٹھارہ سو چوبیس میں پنجام میں مسلمانوں پر حملے ہوا مسلمانوں کو چنچن کر مارا گیا آج تک مسجد ویران پڑی ہوئی ہے ٹھارہ سو ستان میں پھر حملہ ہوا جس میں تین لاکھ قرآن پوکی گئی باون ہزار علماء کو فانسیس سولی چڑھا دی گئی دس ہزار مندرسو پلڈوزر چلائے گئے مسلمان پھر بھی باقی ہے قرآن پھر بھی باقی ہے اب انگریزوں نے اسکول کھوننے شروع کر دیئے کیونکہ تلواری تلوار سے مسلمان طبع نہیں ہوا انگریزوں نے اسکول کھوننے شروع کر دیئے کیونکہ اسکول میں بچے بڑھیں گے انجینئر بنیں گے پروفرسر بنیں گے مگر خیال آتی انگریزی ہوگے انگلیستانی ہوگے ایک بچہ علایت جاتا ہے پڑھنے کے لیے پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہندوستان پہنچ جاتا ہے ہندوستان آنے کے بعد وہ رمضان کے مہینے میں تربود کھا رہا تھا ایک شخص نے اس سے کہا کہ بھائی سابان رمضان کا مہینہ آپ تربود کھا رہے ہو آپ تو کاشا اللہ کافی بڑے ہو چوبیس پچیس سال کے ہو چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھ رہے ہیں آپ تربود کیوں کھا رہے ہو بچے نے جواب دیا میں رمضان سابان مہینہ نہیں جانتا میں جانتا ہوں جنوری پروری یہ ہے اسکول کی پیداوار اسکول میں پڑھنے کا نتیجہ ہم بھی چاہ دیں کہ ہمارے بچے انجینئر اور ڈاکٹر اور پروفیسر بنے قرآن پڑھے مسلمان بنے اس کے بعد بھی دنیاوی تعلیم پڑھے وشیم رزوی پیدا ہوں گے مذہب کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے گا جیسے کہ پروفیسر فیضی بولتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے میں اسے مانتا ہوں لیکن اس میں جو لکھا ہے میں اسے نہیں مانتا ہوں یہ اسکول کی پیداوار ہے نرگیس اداکار مشلمان ہیں لیکن مرنے کے بعد مرنے سے پہلے وشیت کرتی ہے کہ میں جب مر جاؤں تو مجھ کو دفن مت کرنا مجھ کو جلا دینا یہ وشیت اس نے اپنے رشتہ داروں کو اپنے مننے والوں کو اپنے دوستوں کو دی یہ ہے اسکول کی پیداوار انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ انسان بناؤ سائنس ٹیکنولوجی سائنس ٹیکنولوجی کے ماہر بناو سائنس ٹیکنولوجی کے ماہر بناو پہلے تو یارو اسے مسلمان بناؤ مسلمان بناؤ انسان بناؤ مسلمان برباد کیوں ہیں مسلمان گناہ کیوں نہیں چھوڑتا مسلمان برباد کیوں ہیں مسلمان گناہ کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے اسی لئے برباد ہے مسلمان پاس علم نہیں ہے اسی لئے ناکامیاب ہے آپ سی لڑائی جھگڑے مسلمانوں کو ناکامیاب کر رہے ہیں کام کا رکھ موسیقی